ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بلیٹن کا باقاعدہ آگاز کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیرمین سابق صدر آصف زداری کی پنجاب اسمبلی تعلیم ہونے سے بچانے کیلئے ملاقات جلد متوقع ہے ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی پنجاب اسمبلی تعلیم ہونے سے بچانے کیلئے کوششیں تیز ہو گئی ہیں اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ دو بڑوں کی ملاقات میں پنجاب کی سیاست زیر بیس آئے گی دونوں رانماء عمران خان کی حکمتعملی ناکام بنانے کیلئے مختلف آپشنز پار غور کریں گے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب میں گورنر راج اور وزیراعظم کے خلاف تحریک عذام اعتماد پر بھی گفتگو ہوگی وزیراعظم پنجاب چودری پرویزلائی نے کہا ہے کہ جنرل ریٹار کمر جوید باجوہ کا دور لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ نئے آرمی چیف سید آسیم مونیر پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے وزیراعظم پنجاب چودری پرویزلائی نے اپنے عام ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سابق کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کا پیریڈ تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا اپریشن رد الفساد میں سابق کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کے شاندار کردار کی دنیا مطرف ہے ملک سے دہشت گردی کے خاتمی کا کریڈٹ کمر جوید باجوہ کو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ الحمدللہ آج خیبر پختون خان سمیت تمام حلاقوں میں آمن ہے اور لوگ پرزگین ہیں جب زلزلہ آیا تو اس وقت بھی سابق کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے بہت کام کیا سہلاب میں بھی فوج پاکستان کے متاثرہ حلاقوں سمیت ہر جگہ بروقت پہنچی چودری پرویجلائی نے کہا ہے کہ سندھ میں سہلاب کے دوران پاک فوج کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا خیبر پختون خان میں بدترین سہلاب آیا اور کمر جوید باجوہ خود وہاں پہنچے جنرل ایٹارڈ کمر جوید باجوہ کی سماجی و دینی خزمات بے شمار ہیں صدیارم نے دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پار غلط فہمی کی بنا پر پابندی لگا دی تو سابق کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے پابندی ہٹوانے میں اہم کردار ادا کیا